السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بن امیہ سیریز میں چوالیسوں پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے افریقی فتوحات اب تک ہم لوگ حجاز میں کیا ہو رہا تھا شام میں کیا ہو رہا تھا کوفہ بسرا یعنی عراق میں کیا ہو رہا تھا اور خوراسان وغیرے میں کیا ہو رہا تھا یہ ہم لوگ دیکھیں افریقی کا معاملہ ابھی کیا ہوا یہ انشاءاللہ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے تو پہلی ویڈیو میں ریکیپ کریں گے دوسری ویڈیو میں پھر بات آگے بڑھائیں گے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ افریقی کا جو نقشہ ہے تو اس طرح سے نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ سمجھے کہ میڈیٹریڈین سی ہے اور یہ ریڈ سی ہے اور یہ خلیج فارکس ہے اور یہ عربین سی ہے اور یہاں پر جہاں سوئیس کینالباد میں نکالا گیا ہے یہ ہورن آف افریقہ کہلاتا ہے یہاں پر جہاں کئی پورٹ ہے اور یہ کیسپینسی ہے اور یہ اسٹیٹ آف جبرالٹر ہے یہ اسپین ہے اور یہ مراکش ہے تو یہ افریقہ کیسے فتح ہوا تو یہ دیکھیں تو ادھار نیچے بہت زیادہ جنگل وغیرہ تھا کوسٹل ایریا میں جہاں معاملہ رہتا تھا تو یہ سمجھے کہ مکہ ہے مدینہ ہے یہ شام ہے شام فلسطین اردن جارڈن لبنان سب اور یہ سمجھے مصر ہے اور پھر لیبیا ہے ٹونس ہے اور الجیریا ہے اور مراکش ہے پھر نیچے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو افریقہ کے فتحہ شروع ہوا ہے وہ اکیس ہجری میں ہوا ہے حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی اسم ہے اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تئیس ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کو معذول کر کر گئے عبداللہ بن بن سعد بن ابی سرہ کو بنائے پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ محمد بن ابی بکر کو بنائے پھر جب امیر معاویہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیئے تو چونکہ ہم بن امیہ کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی حکومت جو قائم ہوئی ہے وہ اکتالیس ہجری سے تو فورٹی ون ہجری میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا علاقہ دیا گیا افریقہ کا علاقہ دیا گیا لیکن یہ دو ہی سال میں انتقال کر گئے تین تالیس میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد پھر عمیر معاویہ نے کن کو بنایا ان کے بیٹے کو کب بنایا تین تالیس میں ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص تین تالیس سے لے کر کے وہ سین تالیس تک اس کے بعد جو ہے عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معذل کر کے معاویہ بن خدیج کو بنایا یہ سمجھے کہ سین تالیس سے پچاس تک اور پچاس میں پھر اس کو معذل کر کے عقبہ بن نافع کو بنایا یہ سمجھے پچاس سے پچپن تک اور اس کو پھر معذل کر کے مسلمہ بن مخلق کو بنایا اور پھر معاملہ آگے بڑھا تو یہ سمجھے کہ مختصر میں یہ معاملہ تھا تو ہوا گیا کہ جب پچپن حجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ افریقہ کے ولایت کس کو دے دیئے مسلمہ بن مخلق کو کہ اس نے اپنا ایک گورنر بنایا اس کا نام تھا ابو المہاجر اور اس کو سنبھالنے کے لئے دیا جب کہ یہاں پر عقبہ بن نافع یہاں پر کام کر رہے تھے عقبہ بن نافع جو ہے یہ بہت ہی پاورفل آدمی تھے اور افریقہ کی فتوحات میں اس کا بہت بڑا کنٹیویشن تھا بہت بڑا اور پچاسی کی حجری میں جب وہ یہاں پر آئے تھے تو تونس میں انہوں نے ایک شہر بسایا تھا جس کا نام تھا قیروان کیونکہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ آپ ایک مردوہ فتح کر لیجے جب تک یہاں پر فوج لے کے رہیں گے تو بربری قوم یہاں پر آپ کے ساتھ آسانی سے رہے گے جیسے ہی فوج لے کر کے واپس جائیں گے وہ پھر بغاوت کر دیتے تھے مرتد ہو جاتے تھے تو اس کا توڑ کے لیے اقبا بن نافے نے کیا کیا کہ تونس میں ایک شہر بسایا قیروان کے نام سے کہ یہاں پر آرمی رہے گی تو پورا معاہ علاقے کو کنٹول کیا کرے گی یہ پچاس سجری کا واقعہ ہے لیکن واقعہ کہ پچپن میں مسلمہ بن مخلط آ گئے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا جس کا نام کیا تھا ابو المہاجر اس نے بسلوکی کر دیا اقبا بن نافے کے ساتھ اب یہ تو بہت بڑے فائٹر تھے تو ان کو جہاں دل کو ہٹ ہوا تو یہ سیدھے چلے گئے کہاں شام امیر شام کے پاس اور شکایت کیے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے سینئر ایٹی کا خیال نہیں کیا ہے تو امیر شام نے تسلی دیا کہ کوئی بات نہیں ہے میں پھر سے دوبارہ تم کو افریقہ کے ولایت دے دوں گا لیکن وہ پھر اپنے بیٹے کے چکر میں پڑ گئے یزید کے ولی حدی کے چکر میں تو یہ کام نہیں کر پائے افریقہ کے طرح تو یہ اقبا پڑے کے پڑے رہ گئے پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ساٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا ساٹھ ہجری میں پھر یزید آیا یزید آیا تو پھر کربلا کا واقعہ ہو گیا حرہ کا واقعہ ہو گیا سب معاملہ ہو گیا اس سال اس نے بعد پھر اپنے والد کے جو وعدہ تھا اس کو نبھانے کا موقع ملا اقبا بن نافے کو چونسٹھ ہجری میں پھر دوبارہ اپائنڈ کیا افریقہ کی گورنری پر تو کس نے اپائنڈ کیا یزید نے تو اب یہ فوج لے کر کے آئیں گے تو فوج لے کر کے آئے تو یہاں پر قیروان پہلے آئے تو جیسے فوج لے کے آتے وہ سمجھے کہ بربری لوگ سرنڈر کر جاتے اور یہ ساحل کے علاقے پہ جتنے بھی شہر تھے یہ سب روم کے قبضے میں تھے کیونکہ یہ سمندری ٹش تھا اور یہاں پر قسطنطنیا تھا جو رومن امپار کا سنٹر تھا اور پورے میں رومن امپار پھیلے ہوئے تھے تو یہ سب پورے شہر پہ رومیوں کا قبضہ تھا اور اندر کے علاقے میں پورے میں یہ بربری قوم آباد تھی اب یہ مسلمانوں کے انٹری ہو گئے تو ادھر سے یہ رومیوں کو بھگا رہے ہیں آئیدھر سے بربریوں کو بھگا رہے ہیں تو اقبہ بن نافذ چونسٹھ ہجری میں یہاں پر قیروان آئے تو یہ بڑے جنگ جو ٹائپ کے تھے ان کو آرام سے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا یہ کہتے تھے میں جہاد کے لیے اپنا آپ کو بیچ چکا ہوں تو قیروان جب بہت ایزیلی فتح ہو گیا تو بیٹے لوگ کو بولے کہ دیکھو میں تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ چکا ہوں تو میں جا رہا ہوں آگے تو یہاں پر قیروان میں انہوں نے اپنا نائب بنا دیا زہر کو زہر بن قیس کو کہ بھائی تم سمع لہو یہاں پر اس شہر کو اب میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ پھر یہاں سے آگے بڑھتے چلے گئے تو پہلے جو ہے باغا گیا ہے باغایا اس کو فتح کیے اس کے بعد زاب آگے پھر اس کو بھی فتح کیے پھر آگے قاہرت اس کو بھی فتح کیے پھر آگے تنجا پھر اس کو بھی فتح کیے اس کے بعد یہ آگے بڑھتے جگہیں سوس ادنا اس کو بھی فتح کیے پھر سوس اقصہ تو یہ سوس اقصہ جو ہے یہ ایسے اب یہ کہاں کہاں پر شہر ہے وہ پرانی کوئی کتاب میں نقشہ ملے تو پتا چلے تو یہ سب کو فتح کرتے ہوئے چلے گئے اور یہاں پر سمجھے کہ یہ یہاں سے بحر القاہل شروع ہو جاتا ہے سوس اقصہ کے پاس تو یہاں پر آ کر کے اور گھوڑا سمندر میں ڈال دیئے اور وہ تاریخی جملہ جو بچے بچے کو معلوم ہے وہ بولے کہ اے خدا تیری زمینی ختم ہو گئی ورنہ میں اس سرے سے اس سرے تک تیرے دین کا نام روشن کر دیتا اور پھر گھوڑا واپس لے کر گیا ہے تو وہ جاں اللہمہ اقبال بولے ہیں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ بحر ظلمات میں جو ہے گھوڑے یہ کون بہادر تھے اقبال بن نافر یہ معاملہ دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی تھرٹ ہی نہیں تھا تو یہاں سے پھر واپس آنے لگیں واپس آنے لگیں تو یہ اپنی فوج کو منتشر بھی کر دیئے کہ جاؤ بھائے تم لوگ اب اپنے اپنے علاقے میں سٹھ ہو جاؤ جہاں جہاں موقع میں یہ جب یہاں پر آئے تھے کیروان میں تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا کسیلا کسیلا بن مکرم اب جب یہ یہاں پر آئے ہیں چو سٹھ ہجری میں تو کون حکمرانی کر رہا تھا اس کا نام تھا کہاں گیا وہ چلی لیگ دیں اب المہاجر اب المہاجر کو اس نے کیا کیا بدلے میں قید کر دیا کیونکہ پچپن میں اس نے بسلوک ہی کیا تھا تو اب جب نافع آیا تو اب المہاجر کو قید کر دیا فقا کی قید کر دیا کوئی بات نہیں ہے لیکن دیکھو یہ آدمی جو ہیں کسیلا بن مکرم یہ بڑا پاورفل ہے اور یہ بربری قوم کا ہے تو اس کو تھوڑا سا جہاں لیفٹ دیا کرنا اس کی تھوڑی خاطر و مدارات کرنا یہ ٹھیک رہے گا نا تو پھر بربری قوم جو تمہارے خلاف بغاوت نہیں کرے گا یہ اس کے ساتھ اگر گستاکی کیے میرے ساتھ کر دیا تو چلے گا اس کے ساتھ گئے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گا لیکن اقباب نافع جوش میں سمجھا کہ یہ بھی اسی کا آدمی ہے تو اپنے لینے تو اپنے آدمی کے لئے ریکویسٹ کر رہا تو اس کو بہت لائٹ لی لیا اور اس کو تھوڑا سا جہاں انسلٹ کرنے کے لئے کہا یہ جانور زبے کرو یہ کرو وہ کرو تب یہ کسیلا جو تھا یہ بڑا بربری سردار تھا اس نے دل پہ لے لیا اور پھر اندر سے سمجھے کہ مرتد بھی ہو گیا لیکن ظاہرن مسلمانوں کا گیٹ اپ ہی رکھا تاکہ کوئی موقع ملے تو ہم اس کا بدلہ لے سکیں تو اب ہوا گیا کہ جب یہاں سے سوس اقصہ سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے فوج وغیرہ کبھی منتشر کر دیا کہ بھائی جاؤ اور یہ پھر علاقے میں دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی معاملہ وغیرہ تو نہیں ہے تو ایک جگہ پہ تہوزہ یہاں پہ رومی لوگ تھے تو رومی لوگوں سے تھوڑا سا ٹکرا ہوا تو رومی لوگ گھر کے اندر بھانگے خیلے میں گھس گئے تو اب یہ خیلے کے باہر چھاؤنی ڈال کے بیٹھ گئے اتنے ہی میں رومی لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا جنہیں کسیلہ بن مکرم سے نہیں بنتا ہے بات پہنچ گئی تو ان لوگوں نے کسیلہ بن مکرم کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ تم جو ہے اقبا بن نافع سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ بہترین موقع ہے تم ایک فوج لے کر کے آؤ اور ہم لوگ ان اندر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ تھوڑی اسی فوج ہیں تو ہم لوگ دونوں طرح سے کچل دیتے ہیں ہے تو تھوڑی اسی فوج لیکن ان کے اتنی زیادہ ریپوٹیشن ہو گیا تھا کہ ان کے نام سے لوگ دہشت کھاتے تھے اقبا بن نافع سے تو رومی اندر سے نکلنے رہے تھے کہہ تم اگر نکلو تو ہم بھی نکلیں گے تو اس کو بھی گولڈن اپرچنیٹی مل گیا تو یہ ایک بڑی فوج لے کر کے یہاں پہ باہر آ گیا تو جیسے رومیوں کو پتا چلا تو وہ بھی اندر سے باہر نکلے اب اقبا بن نافع کے پاس جو ہے کوئی آپشنی نہیں تھا اچانک کہ یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے اب المہاجر کو جو قید میں سے جیتیں گے تو پھر ادھر ہی آئیں گے تو تم پہلے ادھر انتظام کر لو اب میں ان سے لڑتا ہوں اب تو یہ اتنی بڑی فوج ہے کہ میں شہیدی ہو جاؤں گا لیکن میں ہمت نہیں آروں گا اب المہاجر نے کہا نہیں میں بھی جان دوں گا تو کہا جاں ٹھیک ہے تو آ جاؤں تو اس لحاظ سے دونوں میں پیچ اپ ہو گیا تو دونوں بہت ہی جاوازی سے لڑے اور اس کے بعد جہیں دونوں شہید ہو گئے تو اب تو حوضہ میں شہید ہوئے دونوں سپسالہ شہید ہو گئے تو پھر کسیلہ بن مکرم پھر آگے بڑا فوج لے کر گئے اب یہاں پر کون تھے نائب زہر بن قیس انہوں نے لوگوں کو ابھارا لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے کیونکہ لوگ تھک چکے تھے تو پھر یہ قیروان کو خالی کر دے ادھر آگئے تو کسیلہ بن مکرم کا قیروان پہ بھی قوضہ ہو گیا تو پھر سمجھے کہ سارا معاملہ بیک ٹو پویلین ہو گیا اب یہ کس ہجری کا واقعہ ہے تو یہ ہے انہتر ہجری کا واقعہ تو سمجھے کہ جو اکیس ہجری سے معاملہ شروع ہوا تھا تو انہتر ہجری میں پھر افریقہ میں یہ بربری قوم چھا گئے اور رومی قوم چھا گئے تب اس کو پھر دوبارہ کیسے واپس لیا گیا تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں